پاکستان کے فارمر آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اپنی اہلیہ کے ساتھ فرانس میں چھوٹیاں منا رہے تھے عموما پاکستان کے جو لیڈران ہوتے ہیں یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹیاں منانے یورپ ہی جاتے ہیں اور پاکستان میں کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں پہ وہ چھوٹیاں منانے جائیں جب سرب کر رہے ہوتے ہیں تو سارا پاکستان ان کے لیے ہوتا ہے لیکن جب سروس ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی یہ بھی ایک قتل حقیقت ہے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کہ پاکستان کی ساری اشرافیہ اپنے اپوزیشن اور ریٹائرمنٹ کے زمانے میں یورپ لندن اور امریکہ میں رہتی ہے اور اس بات کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے کہ انڈیا کی اشرافیہ انڈیا کے جنرلز پولیٹیشنز تو اس طرح نہیں جاتے جس طرح پاکستان کہ جاتے ہیں تو پہلے بات کہلیں جنرل باجوا کے اوپر دیکھیں جنرل باجوا کے ساتھ جو واقعہ ہوا کہا جاتا ہے کہ ایک افغان باشندہ تھا اس نے جنرل باجوا کو کہا کہ تم ہی جنرل باجوا ہو تم نے یہ قتل کیے یہ کیے وہ کیے ساتھ ان کی اہلی آتی تو انہوں نے کہا کہ میں پولیس کو بلالوں گا تم تمیز کرو فیملی ساتھ ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل باجوا نے سیاہ کیا یا سفید کیا وہ پاکستان کے سابق آرمی چیف رہے ہیں اور کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جنرل باجوا یا کسی سابق آرمی چیف کے ساتھ اس طرح انسلٹ کرے ہیں صرف ان کی نہیں کوئی بھی دنیا میں شخص ہو اس کا کوئی بھی کنڈکٹ ہو اس طرح سڑک پہ کھڑے کر کے یا اس کو اکیلے دیکھ کے بتمیزی کرنا یہ کوئی قابلے قبول نہیں ہے کل کو اور بھی دنیا کے جگہ جگہ پہ جاتے ہیں لوگ مطلب اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ ایک افغان باشین دینے کرنے کوشکی اس کی دو وجہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جی کئی لوگوں نے کہا پاکستانی ہیں پتھان ہیں کسی نے کہا جی وہ کیوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو بتمیزی کا کلچر دکھایا ہے پاکستان میں کیوں کہ فوجیوں کو آج کل گالیاں بڑی دی جا رہی ہیں اور یہ سارا عمران خان صاحب کا کیا در ہے اور عمران خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر فوج کو گالیاں پڑیں گے تو ان کی پاپولیریٹی اٹھے گی تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب سے عمران خان پاور میں گئے انہوں نے جنرل باجوا کو جتنا تنقید کا کہا ڈبل رول دوگلا میر جعفر اور کس طرح کس طرح کے الفاظ انہوں نے جنرل باجوا کے لئے استعمال کیے جس سے پاکستان کی جگ دنیا میں جگ انسائی ہوئی گو کہ عمران خان پچھلے خود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ چھبیس تائیس سال سے وہ فوج کی مدد سے پاور میں آئے اور فوج ہی ان کو لاتیری لیکن ووٹ آپ نو کانفیڈنس جب وہ سیاسی شخص ہیں سیاسک وہ نہیں کھیل سکے تو آٹ ہوئے تو گالیاں دینی فوج کو شروع کر دی کہ آپ مجھے کیوں نکال رہے ہیں تو جنرل باجوا سے وہ ناراض تھے اب جنرل باجوا کے ساتھ جو وہاں پہ ہوا ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ عمران خان نے جو پاکستان کے اندر یہ جو گالی کلوچ کلچر فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو دینا شروع کر دیا اس کے ہی شاخصانہ یہ ہے کہ جنرل باجوا کو اس طرح بتتمیزی کی گئی اس سے پہلے ایک دفعہ ان کی دبائی میں میں جنرل باجوا کی پالٹیکس ان کا جو پالٹیکس میں کردار تھا اس کا بالکل حامی نہیں اور میں بالکل اس کی تنقید کرتا ہوں میں جنرل باجوا کی وہ کام جو انہوں نے غیر آئینی کی ہیں اپنے منڈیٹ سے بڑھ کے کی ہیں جو ان کا کردار نہیں تھا جو وہ سیاست کرتے رہے جو وہ حکومتیں بناتے گراتے رہے ان کے دور میں چار ایک ایک سرونگ پرائم منسٹر پاکستان کے اندر آئے یہ چیزیں جو ہیں میں اس کو بالکل اس چیز کا حامی نہیں اور اس والے اس ان کے اوپر دومیسٹیکلی بڑی تنقید ہو رہی ہے لیکن اس طرح بتتمیزی کرنا یہ چیز نہیں ہے ایک فیکٹر تو عمران خان تھا کہ عمران خان جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے ایک بتتمیزی کا کلچر پاکستان میں انانس کر دیا ہوئے آپ لوگ سائرہ ٹائم جد اور فوجیوں کو دیکھتے ہیں نو مئی کا پاکستان میں جو واقعہ ہوا جس میں آپ جانتے ہیں کہ جنرل باجوا سمیت جو ریٹائر جنرل ہیں ان کو گالیاں دی گئیں عمران خان کو کیوں پکڑا ہے اور اس طرح کی جتنی باتیں تھی وہ ساری ہوئی اور اس کے بعد پھر ایک پاکستان میں ایک نیا تفاہن مچ گیا اور لوگوں کو نو مئی میں آر بی ایکٹ کے تیل ٹرائے کیا جا رہا ہے خیر یہ ایک سٹوری تھی لیکن اس پر ازاری بات ہے یہ بھی ایک تکلیفت منظر ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فیف جنریشن وار پھر ہم انڈیا کو دشمن سمجھتے ہیں کوئی کس کو دشمن سمجھتا ہے لیکن پتہ یہ چلا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ تو ہائپ اندر اور وہ اس وقت سیول ملیٹری ڈیوائیڈ ہے اس وقت پاکستان کی جو پہلے یہ تھا کہ یہ پاکستان کے اندر انٹر انسٹیٹیشنل لڑائی ہوتی تھی کہ آپس میں جو نا ادارے لڑتے تھے جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کا آپس میں مسئلہ ہوتا تھا لیکن ابھی جو مسئلہ بنیا وہ ایک انٹر انسٹیٹیشنل لڑائی ہو گئی ہے جوڈیشری میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو دھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں کہا جاتا تھا دو دھڑے ہیں لیکن نو مہی پچھلے صاحب بہینے نو مہی کے بعد جنرل آسم منیر نے کہا جاتا کہ اگر پاکستان میں ملٹری کو ہونا تھا تو وہ نو مہی کو ہی ہو جانا تھا اگر عمران خان جو سمجھتے تھے کہ فوج کے اندر تقسیم ہے اور اگر مجھے پکڑا جاتا ہے اور فوج کے اوپر کے حلاف ہم ہنگامیں کریں گے کور کمانڈروں کے گھروں کے باہر جائیں گے تو شاید فوج کے اندر بغاوت ہو جائے جو کہ عمران خان کا ڈرین تھا خواب تھا تاکہ ایڈ ڈی اینڈ آف دے دے میں بتا سکوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس کو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج چاہتی ہے لیکن یہ چیز اس دن نہ ہو سکی اور وہ پاکستان مارشل لا سے بھی بات چکیا اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بڑی منظم فوج ہے ابھی تک کوئی ایسا واقعہ کبھی ڈسپلن کا نہیں آیا جو ماضی میں سوائے ڈسپلن کا واقعہ یہی آتا ہے کہ وہ سیاست میں جو ان کا کردار ہوتا ہے یہی ڈسپلن کی اقلاع ورزی میں رکھیال ہے کی جاتی ہے لیکن یہ بھی سیاستدانوں کا کام ہے سٹیپ بے سٹیپ کیسے چیزوں کو لے کے جائیں موونگ فارورڈ ایک فیکٹر تو عمران خان ہے دوسرا فیکٹر اس میں افغانستان ہے اور وہ افغانستان ہے کہ افغانی پاکستان سے بڑے نراز ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے پہلے افغانستان میں طالبان بنائے ہمارے افغانستان میں تور پھوڑ کی اور پھر اس کے بعد وہ طالبان بپھر گئے اور اب وہ طالبان پاور میں آ گئے ہیں سو پاکستان نے افغانستان میں بیسی کری پشتون نیشنلزم کو دبانے کے لیے اسلامیزم اور جو اسلامیک فورس تھی ان کو سپورٹ کیا اور جو ہے وہ یہ پاور میں آ گئے افغان طالبان جب افغان طالبان پاور میں آئے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر چیزیں جو ہیں وہ کس طرح کی ہوئی اور چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہ رہی لیکن افغانستان کے اندر پاکستان نے پشتون نیشنلزم کو دبانے کے لیے اور ٹرانز نیشنل پشتون جو کرنٹ ہے کہ جو پشتون پاکستان میں اور جو پشتون افغانستان میں کہیں یہ مل نہ جائیں کہ یہ ایک سیپریٹ سٹیٹ کی بات نہ کریں سو ہم نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لارجر پکچر پاکستان نے دیکھی اور یہ وجہ کہ ہم افغانستان میں اسلامیس نظام چاہتے تھے ہمیں جس طرح کب وہ نظام ملا اس کے کونسیکویسس کے ہم نے پچاس سال افغانستان کے ساتھ میں آپ کو پتہ میں کئی دفعہ کہہ سکا ہوں کہ پاکستان کی جو پچھلے پچاس سال کی تاریخ ہے وہ افغانستان کے ساتھ جڑی ہے پاکستان کی اپنی کوئی ایڈینٹی کوئی شناخت نہیں ہے ہمیں دنیا افغانستان کے لیند سے جاتی ہے یہ افغانستان کے نیبر ہیں ہم نے سوویٹ یونین ختم کرنی ہے اور اب ہم نے طالبان ختم کرنے اور ہم نے الگایدہ ختم کرنی ہے سو دیکھام افغانستان ہے ساتھ میں ہماری بھی جو بلے بلے ہو جاتی ہے اور پھر ہم جو تباہی ہوتی ہے بلے بلے کیا ہوتی ہے تباہی ہوتی ہے انسلٹ ہوتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں انٹرنیشنل جب ٹرابل کرتے ہیں تو کس طرح کے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جب آپ کسی ملک میں انٹر ہوں تو اور ممالک کے لوگ بڑے عزت سے گزر جاتے ہیں پاکستانیوں کو اکثر جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے اور ان سے ایکسٹرا انکوئری کی جاتی ہے ہمارے بہت سارے دوست جو باہر رہتے ہیں وہ ہمیں چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے سو یہ ایک انفورچنیٹ قسم کی ریالیٹی ہے ہے رینی ہاؤ ان کو آگے دیکھتے ہوئے کہ ایک سو ایک فیکٹر وہ افغان طالبان ہیں کہ اس میں افغانستان میں جو طالبان آئے اور پٹیکللی پندرہ اگز دوزار اکیس کے بعد جو افغانستان میں طالبان آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ایک طفان مچا اور افغانستان سے بہت سارے افغانی چلے گئے کوئی نکل گئے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کا کردار رہا ہے افغان طالبان کو لانے میں بنانے میں اور اگر افغانستان اور آپ کو یاد ہوگا کہ اشرف گنی عبداللہ عبداللہ جو تھے انہوں نے جتنی دیر پاور میں رہے یا حامد کا رضی جتنی دیر پاور میں رہے وہ یہ کہتے رہے اور ایون آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں کتابیں میں لکھی گئی فائٹنگ ٹو دہ فائٹنگ دہ رونگ اینیمی مطلب ہم طالبان سے لڑ رہے ہیں ہمارا دشمن تو پاکستان کی فوج ہے سو ہمیں اس سے لڑنا چاہیے تو یہ اس طرح کی چیزیں کی گئیں اور اس طرح کے بھی چیزیں جو ہیں وہ ہی لیکن سو ایک غصہ افغانستان کے اندر یہ بھی بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے سو اور یہ پھر افغانی جہاں جہاں پہ پھر اب کیونکہ جنرل باج باپلٹسائز ہوگے جنرل تو پہلے بھی ہیں اور پھر جنرل تو اور بھی ہیں لیکن وہ ماضی میں میڈیا میں نہیں رہے یہ جو جنرل ہیں ان کو عمران خان نے اتنا زیادہ ہوا کر دیا شور مچا دیا کہ ان جنرلز کی جو ہے وہ بھار پاس سے جنہوں کے اندر اب یہاں پہ آکے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ عمران خان نے جو گند کیا اس کے بعد پاکستان نے جو افغانستان میں میڈلنگ کی یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں لیکن عمران خان نے جو پاکستان میں سیول ملٹری ڈیوائیڈ اور فوج سے خلاف جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا پاکستان کو لارجلی نقصان ہوا عمران خان کی سیاست تو نہیں کامیاب ہوئی نہ عمران خان کو کوئی کامیاب ہوئی لیکن پاکستان کے اندر اس وقت بڑی تقسیم ہے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ہمارے دوست ہمارے بہن بھائی ہمارے دشتہ دار جو ہیں وہ کس طرح آدھ عمران خان کے ساتھ ہیں آدھے فوج کے ساتھ ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا اور کوئی ہم جسے کہتے ہیں نا کومن گراؤنڈ ابھی تک کچیب نہیں کر سکے سو یہ جو پاکستان پاکستان کی جو الیٹ ہے ہم تو ان الیٹ کی لڑائیوں سے ہی تنگ ہیں یہ الیٹ نے پاکستان کی یہ جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پچھلے پچھتر سال سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی انہیں یہ جیبہ ہی نہیں پار دیا انہیں یہ پتہ نہیں کڈیاں کوئی ڈھنگی ہیں جیبہ نے یہ کتنے کوئی امیر ہونا چاہتے ہیں یہ کیا کوئی کمانا چاہتے ہیں یہ کتنے کوئی زور سے چاہتے ہیں ساڑھیاں جنرل پبلکی نکلوا دی ہیں اب تو اور آپ تو پتہ آپ کو سو ملین لوگ جو ہم وہ پاورٹی کی سے نیچے چل لے گئے ہیں آپ کے ملک میں جو اس وقت جمعاری جی ڈی بی گروہ ریٹ زیرو پوائنٹ تری پرسنٹ ہے آپ دیکھیں نے کہاں آج سے سال دو سال پہلے چھ پرسنٹ پانچ پرسنٹ کے قریب تھے اور کہاں پہ ہم آج دیکھیں انڈیا کہاں پہ 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 پہنچا ہو بنگلہ دیش سارے ملک ترقی کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا جا کے جا کے ورلڈ بینک کے سٹاٹس ٹریکس دیکھیں کہ اس وقت دنیا کا کون سکتے میں جہاں بیٹھے ہیں کون ترقی کر رہے ہیں تو سارے کرنے ہیں سائز وارڈے اسی کی کرنے ہیں ہی سیاست کرنے ہی گالاں پکڑنے ایک دوسرے بس یہ ہم کر رہے ہیں سو یہ جو ہماری الیٹ کی جنگ ہے اور دوسرا وہ جو ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں انہ دی بھی میں کلاس لینے ہمارے وزیراعظم صاحب پاکستان میں ہم اپنے وزیراعظم کی کلاس لیتے ہیں اور ہم بہت حد تک میں آپ کو با بتاؤں ہوں پاکستان کے اندر لیبرٹی ہے بات کرنے کی ازادی ہے اور وہ جو ان کا ایک فین مومنٹ ہے وہ طیب اردگان کی ایسے پتہ نہیں کتنے کوئی بڑے فین ہے طیب اردگان is very important player in Turkey اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ٹرکی گئے ہیں انہوں نے طیب اردگان نے بلایا پہلے تو مجھے دکھ ہے دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بلایا بہت سارے اور لیڈرز کو بھی بلایا جس طرح آپ پچھلی روح میں بیٹھے ہوئے تھے شباز شریف صاحب خیر کوئی بات نہیں پچھلی روح میں بھی وزاری باطل لوگ لیڈر ہی بیٹھتے ہیں پہلی روح میں کوئی اور بیٹھا ہوگا اسی بڑی اہمیت دینے ہیں کہ جی ہمارا ترکی بڑا relation ہے relation واقعی بہت بڑا اس میں کوئی important نہیں ہے لیکن second row میں بیٹھے پھر جب ترکی وہ تیب ارتگان صاحب شباز شریف صاحب کو ملنے لگے تو تیب ارتگان اپنی جگہ تو نہیں لیا اور شباز شریف صاحب پچ پچ جو ہے نا وہ بوسے دے رہے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بھائیں ہوتے ہیں اور ان کو کہہ رہا ہے میں توڑ جو کہ ہم لے کے ہیں میں مہنگو لے کے ہیں اور یہ کر رہا ہوں میں آدھے اپنی بیان کے لیے لے کے ہوں لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ پچیس کروڑ لوگوں کی کوئی اوقات value نہیں ہے آپ کی اوقات صرف اتنی ہے کہ آپ پہ اللہ کا بڑا رحم ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا فضل ہے کہ تو اسی وزیرہ زبان گئے اس سے اوپر آپ کچھ بھی نہیں ہے آپ پچیس کروڑ لوگوں کی کیوں دنیا میں جا کے بیزتی کرواتے ہیں آپ شباز شریف صاحب وہاں جا کے اس کو جو ہے نا وہ کھڑا تیب ارتگان صاحب جو ہے وہ اینجر کھلوتے ہیں جنجر سریعہ کھلوتا ہوں تھا ٹھیک ہے جناب ایسے جیسے دیوار کھلوتی اور یہ خود ہی کبھی در ہوتے کبھی در ہوتے ہیں کہ وہ وہ ایسے عرام سے کھڑے ہوئے ہیں زاری بات ہے وہ تیسری دفعہ صدر بنے ہیں دو زہر تین سے مسلسل پاور میں ہے جسٹس انڈ ڈیویلمنٹ پارٹی ان کی پاور میں ہے ہون نے پھاڑ کے وہ بڑے سمجھتے ہیں میں کام کیتا ہے دو زہر ہائیس تک وہ پاور میں رہیں گے تیس سال ٹرکی کی جو سیاست ہے اس میں ان کا اثر رسول ہے اور آئندہ پتہ نہیں دس سال رہے گا تو تیس چالیس سال تک وہ بندہ جو ہے اس نے اس کو ہوتے 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 کام بندہ سریعہ بننا کھلو نا لیکن ہمارے وزیراعظم صاحب کا بھی کام ہے نا کہ وہ تھوڑا سا مطلب مطلب تھوڑی کوئی اپنی یار گریس شو کرو کوئی اپنے اندر آپ آپ کرو عزت آپ کی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جب طیب اردگان صاحب نے بائی لیٹرل میٹر میٹنگ جو ہے آفٹر اس اناگریشن کس کے ساتھ کی انہوں نے نیٹو کے جنرل سیکٹری کے ساتھ کی انہوں نے کسی اور کے ساتھ نہیں کی کیونکہ ان کو پتا تھا یورپی ان یونین ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور نیٹو کتنی امپورٹنٹ ہے اور سویڈن اور باقی معاملات ہمارے کتنی امپورٹنٹ ہے سو خدارہ اپنے آپ کو تھوڑی ویالیو دیں اپنے آپ کو تھوڑا کٹھا کریں آپ لوگ اگر چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں آپ لوگ اگر چھوٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ملک کو چھوٹا کر دیں ہمارا کانفیڈنس کے ساتھ نہ کھیلیں ہمارے اعتماد کے ساتھ نہ کھیلیں ہم پچھتر سال کے اس الیٹ کے چونچلوں کو برداشت کر رہے ہیں پھر یہ عوام جب بولتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں بول دے کیوں انہیں یہ غدار ہیں کوئی کہتا ہے کچھ ہے کوئی کہتا ہے ان کو عقل نہیں ہے کوئی کہتا ہے جاہل ہیں کوئی کہتا ہے تمیز نہیں ہیں لیکن ان ریالیٹی اس عوام کی بس ہو گئی ہوئی ہے کبھی آپ یہاں پہ مذہبی پروڈیکٹ چلاتے ہو کبھی جہاد پروڈیکٹ چلاتے ہو نہ کوئی کاروبار دیتے ہو نہ روزگار دیتے ہو میں I was just in Turkey میں وہاں پہ ابھی تھا right now میں وہاں سے نکلاؤں تو میں بہت سارے پاکستانیوں کو اتفاق سے مجھے اتفاق ہوا ملنے کا مجھے بتایا ہم کاروبار کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ٹرکی کے اندر یقین کر کے معنی دلخون کی حاصل ہوتا ہے یہ پاکستان میں کیوں نہیں کرتا ادھر کوئی کاروبار کریں کوئی دس پانچ لاکھ ہوتے بے کے کمالو عزت کے ساتھ روٹی کمالو وہ عزت اچھی ہے کہ باہر سڑکوں پہ دوسرے ملکوں میں جا کے زبانیں سیکھنا اور کرنا وہ بھی ٹھیک ہے کاروبار کرنا چاہیے لیکن سیٹل ہو جانا ایک والیٹی لائف جو لوگوں کو نظر نہیں آتی لوگ پھر بھاگتے ہیں اب یہ ہمارے لیڈران کا صاحب یہ ہے کہ اے ساری الیٹ جڑی ہے اے بھار ان بھی آج کل سارے باہر چلے گئے ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ گھرمیوں جھوٹیاں آ رہی ہیں مجھے ساری پاکستان کی میرے پاس پاسپورٹ آئے ہوئے ہیں مجھورٹی یہ نہیں کیونکہ سارے سمراد صاحب نے بھیجے ہوئے لیکن وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی جو الیٹ کے جتنے طبقے ہیں نا ان کے پاسپورٹ میرے ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں لیکن یورپین ملکی ایمباسیڈر تھے so the question is وہ کیا ہے وہ سارے باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسی ہیں ریسورسی ہیں جانا چاہیے اچھی بات ہے اسے اچھا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کے پاکستانی ٹریول کرتے ہیں ان کی بھی کوئی ساڑھی بھی کوئی عزت ہے یار کوئی اتنی کوئی گنگو پاگوں ہیں یار اچھا لگتا ہے لیکن question is کہ یہ صرف الیٹ کے لیے نہ ہو یہ opportunity middle class کے لیے بھی ہو یہ اپر middle class کے لیے تو سارے ڈالر ایک لالر تین لاکھر ایکزار ڈالر تین لاکھر پیدا کرتا ہے آج ایک ٹکٹ جو ہے وہ پاکستان میں کون لوگ آج کے دور میں باہر آئے گا میں دو ہزار اٹھارہ میں میں ایک دیور ترکی آیا سعودی رب آیا and trust me میں آپ کو مزید کی باب بتاؤں میں i would mention میں نے صرف ڈالر لاکھ روپے میں دو ہزار اٹھارہ میں آئی تھی if i'm not wrong میں نے دو ملکوں کو وزٹ کر لیا تھا this i'm personally میں اپنی بات شیئر کر رہا ہوں and i was based in islamabad میں دس دن ہم نے جو ہے وہ سفر کیا کھانا پینا ہر چیز اس میں تھا so کتنا آسان تھا چیزوں کو جو ہے وہ نکلنا گھر سے پانچ دن سعودی عرب رہے پانچ دن ٹرکی رہے اور کتنا آسان تھا پہنچنا جانا آنا کرنا آج آپ نے کتنا مشکل کر دی ہے کہ آج صرف retired general retired judges retired bureaucrate اور retired شہصدان ہی جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں اور جو پاکستانی نے وہ سارے اتر رونڈے ہیں طوری جہانوں کے اے سار نکی کام پا آگئے ہیں and then we are waiting کہ اب ہمارا مستقبل کیا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے so مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ ہوا وہ بھی انتہائی شرم ناک ہے اور جو افغانیوں نے کیا ان کی بہت سارے concern genuine ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افغانی غلط کر رہے ہیں میں نے صرف بات بتائی ہے اور جو عمران خان نے پاکستان